نہایت مہرباہ رحم کرتا ہے وہی سچ ہے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے سو اس کو یاد کرتے ہیں اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ تلاوت یا قرآن پاک ہمارے پہلے اجلاس میں ہو چکی ہے اس وقت میں دعوت دوں گی ہمدرد پبلک سکول کے بچوں کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور قومی طرحانہ ہمیں سنائیں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہمدرد سکول کے تالیبیں لیں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہمیں سب کی بھرپور تالیوں میں ہمیں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہمیں جیچی ہے آپ سب کی بھرپورて دیئے ہوچائیں موسیقی 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 دوبارہ زندگی شروع ہو سکے ہمیں اگر ہمیں اگر سدھڑنا ہے اپنے ملک و قوم کو بہتر مستقبل دینا ہے تو ہمیں اپنی اصل پچھان اور اپنی اصل مقصد کے طرف عملاً واپس آنا ہوگا میں ان الفاظ کے ساتھ مہمان خصوصی موتن جناب غازی صلاح الدین صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آج اس پروکات تقریب میں شرکت فرمانے کے لیے ہماری دعوت کو قبول کیا اور نونحالوں اور نوجوانوں کی ہورس لفظائی کیلئے ہمارے درمیان موجود ہیں میں اس امید کے ساتھ اپنی تقریب ختم کرتی ہوں کہ آپ نونحال محبت پاکستان اور تعمیر کی جذبے سے سرشار ہو کر وطن کی بھرپور خدمت انجام لیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ مہتر مسادیہ راشد صاحبہ آپ کی تربیت آپ کے خیالات ہم سب پرانے نونحالوں اور نئے نونحالوں کے لیے سرمایا ہے قیمتی اصاصہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا تعدیر آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور میں اب دعوت دوں گی ہمارے ہمدر نونحال اسمبلی ہی کے سابق نونحال بابر نومان کو سید نومان الحق سید نومان الحق کو سید نومان الحق جو ہیں وہ بھی کافی مشہور شخصیت ہیں صحافی ہیں یہ پاکستان ڈیبیٹ کانسل کے میمبر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں میڈیا ہاؤسز میں کام کیا ہے فیلحال اے آر وائی نیوز میں بطور اسائیمن ایڈیٹر اپنے فرائز سر انجام دے رہے ہیں ڈیز جو ہے اس کے کام اسائین کرتے ہیں صحافت اگر جو لوگ بھی نشرو شاست سے منصر لکھیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ اسائیمن کا کام کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ سما نیوز میں کام کر چکے ہیں بول نیوز میں کام کر چکے ہیں اور بہت بہترین انداز میں یہ اپنی پروفیشنل لائف کو لے کے چل رہے ہیں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں سید نمان الحق یارب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے زخمہ ہنر کو حوصلہ لبکشائی دے لہجے کو جوہ آپ کی وہ نین نوائی دے لفظوں کو حرف حرف کا بہنا سنائی دے معزیز و مکرم سامین محترم محترمہ سادیا راشد صاحبہ انکل حکیم اسمان صاحب میرے معزز وہ دوست احباب جو کہ جن سے ہم نے سیکھا جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا میری والدہ محترمہ جو کہ یہاں پر موجود ہیں آپ تمام کا بہت شکریہ حکیم محمد سعید صاحب کی ذات آپ وہ شخصیت جو بہت محبتوں میں باکمال اور شفقتوں میں لازوال تھے اور یہ آپ کا حسن نظر تھا اور آپ کی یہ محبت تھی کہ آپ نے نونحالوں کو مجتمع کرنے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل دیا کہ جس پلیٹ فارم نے وہ آبیاری کی اگر میں غلط نہیں ہوں جتنی میری یاداشت اجازت دیتی ہے مجھے ڈاکٹر آمر لیاغت حسین صاحب مرہوم اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کریں انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں نے حکیم محمد سعید صاحب کی انگلی پکڑ کر اور اسٹیج پر آ کر پہلی مرتبہ جب تقریر کی تھی ان کی حوصلہ افضائی نے مجھے اس مقام تک پہنچا رہا رکن قومی سیملی عابد علی امنگ کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ڈیویٹ کاؤنسل کی جو بنیاد رکھی اس بنیاد میں سب سے بڑا کردار حکیم محمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کر رہا وہ شخصیت کے جو علم دوست تھے باعمل تھے باکمال تھے لازوال تھے ان جیسا شاید اس مملکت خداداد نے کوئی دیکھا واحد شخصیتیں پاکستان کی تاریخ کی کہ جس نے اس ملک کو اس قوم کو دیا ہے اس سے لیا نہیں ہمدرد وقف پاکستان جب لکھا جاتا ہے تو انہوں نے کیا کچھ نہیں اس ملک کے لیے وقف کر دیا جب آئے تو کس حال میں آئے کس عالم میں آئے حکیم محمد صحیح صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں اکثر اپنے گھر جب ہم چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے بچوں کی دنیا پروگرام میں بابر نومان تھے نوشین رزاق تھیں اسرباجی بیٹھی میں یہاں پہ اسامہ بھائی تھے یہ سارے وہ لوگ تھے جن کو گاہے بگائے کبھی نہ کبھی یہ موقع ملا کہ حکیم محمد صحیح صاحب اپنے گھر لے کر گئے اور وہاں لے جا کر ہمیں انہوں نے وہ جھوٹے دکھائے کہ جب وہ پاکستان آئے تھے تو پاکستان آنے کے بعد انہوں نے اپنی غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے اپنی شہادت تک ان کو سمحال کے رکھا اور اس کے اندر جو پڑ جانے والے وہ سراخ تھے جنہوں نے ان کے پیروں میں زخم کر دیا تھا پھر کوتوال کا اصلا بلڈنگ سکول ہے اس کے بارے میں وہ بتایا کرتے تھے کہ وہاں جا کر سب سے پہلے انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں پڑھا سکتا ہوں ان بچوں کی تعمیر کر سکتا ہوں اور وہاں پہ چوکی دار نے انہوں نے کہا کہ بابا یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے آپ چلے جاؤ تو حکیم انکل نے ہمیں جس طرح سے جس خوبصورتی سے بتاتے تھے سکھاتے تھے ان کی وہ بتائی ہوئی باتیں ان کی وہ کی گئی تربیت اور ان کا وہ انداز آج تک ہمارے اندر اگر ہمارے اندر میں صاحبزادہ محمود احمد مدنی صاحب جنہوں نے مجھے بولنا سکھایا انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے کس مقام پہ کیا گفتگو کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے کہ یہ وہ ساری شخصیات ہیں کہ جن شخصیات نے ہمیں اس قابل کیا میں خوشپسمتی کہوں گا خوشبختی کہوں گا کہ سن انیس سو چھانوے میں اس اسیمبلی کے فلور پر آ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے میں نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا جہاں پر میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اے پیکر حسن اے مہرِ لقا آقاِ بشر محبوبِ خدا پھیلی جو تیرے چہرے کی زیا مہتاب کا چہرہ چمک اٹھا حق تیری سنائے برحق کا ممکن ہی نہیں ہو ہم سے ادا اللہ کے بعد تُو سب سے بڑا بس اس کے سوا اور کہیے کیا کہ ان جملوں سے جب میں نے اس اسیمبلی میں آغاز کی اور حکیم صاحب کی آواز تھی کہ بیٹا بہت خوب اسے دوبارہ پڑھو پھر پڑھو اور پھر دوبارہ اور جس انداز سے وہ بچوں کی حوصلہ افضائی کرنے کا ان کا عمل اور پھر اسی سٹیج پر پاکستانی سیاست کا نقشہ میرے استاذ محترم جناب محترم آسف علیہ صاحب نے لکھا کہ سیاست سیاستدان اور پاکستان اور پاکستان کا تصور انہوں نے سیاست کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا پاکستانی سیاسی منظر نامے پر گو کہ اب تو اس سے کہیں زیادہ پرے تصویر ہے اس تصویر کو پیش کیا اور اس میں ہم تمام ان بچوں کو شامل کیا اور انہیں بتایا بھی سکھایا بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسیمبلی کے فلور پر آج کھڑا ہونا یہ کسی بھی فخر سے کسی بھی عزاز سے کم نہیں ہے اور اس عزاز کو پانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب جب یہ ادارہ مجھے یاد کرے گا اور مجھے بلائے گا آج اگر میں انکر پرسنس کی ٹریننگ کے لیے منتخب کیا جاتا ہوں اگر آج میں کسی مقام پر بولنے کے لیے منتخب کیا جاتا ہوں تو اس کا تمام تر سہرہ میں اس حمدر دونے حال اسیمبلی کو دیتا ہوں میں آخر میں بس اتنا کہوں گا رضوان بھئی ہمارے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اکثر میں اور یہ ایک نظم کا بند ہے اور اس کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم بچے نہیں کہ بس کھلونوں سے بہل جائیں گے ہماری سوچ ہماری باتیں آپ سنیں گے تو دہل جائیں گے ہمارے وجدان کی گہرائیوں میں حسینائیں نہیں ہوتیں مہوش نہیں ہوتیں پریچہرہ نہیں ہوتیں یہ چاند اب ہمارے لیے کسی محبوب کا چہرہ نہیں آپ دیکھئے ایک دن ہم تاروں سے بھی آگے نکل جائیں گے ہم بچے نہیں کہ بس کھلونوں سے بہل جائیں گے اور ہماری وہ بہنیں ہماری جو خواتین ان کے لیے کیا کہا کہ ہمارے دور کی لڑکیاں اب سپنے نہیں بنتیں شیری نہیں بنتیں لیلہ نہیں بنتیں ہمیں معلوم ہے اس مصروف زمانے میں کہیں کوئی نہیں ایسا جو بن کے شاہ جہاں یہ کہے کہ ہم بھی اپنی ممتاز کے لیے تاج محل بنائیں گے ہم بچے نہیں کہ بس کھلونوں سے بہل جائیں گے ہماری سوچ ہماری باتیں آپ سنیں گے تو دہل جائیں گے آپ تمام کا بہت شکریہ بہت خوب نومان اور آپ کو دیکھ کے ایک شیر یاد آیا ہے کہ جب اپنا کاروازم و یقین سے گزرے گا جدھر سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا اور اب میں بلاتی ہوں ہمارے درمیان موجود ہیں رضوان جعفر صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں اور یہ ویسے باقاعدہ طور پر ہمدرد نونحال اسمبلی کا حصہ تو نہیں رہے لیکن یہ آڈینس میں آئے ہیں اور انہوں نے اس فورم پہ بھی اپنی شرکت کی کوئی اقینی بنایا ہے تو آج ہی ہمارے درمیان ہیں آج نیوز کے انکر ہیں یود پارلیمنٹ کے روح رواں ہیں آپ سب کی بھرپورت آریوں میں رضوان جعفر بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترمہ سادی راشد صاحب غازی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تو جو اشار نومان الحق نے یہاں پہ پڑھے میں اس کے آگے کے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ وڈیروں ملکوں سرداروں کے بنائے اپنے نظام جن کی سوچ پرسودہ جن کی روایات وہ سیدھا موسیقی موسیقی موسیقی